نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے اگر انسان کو سونے کی دو باطنیاں بھی نہیں جائیں تو یہ دوسری کی تمنہ کرے گا انسان کے پیٹ کو کبر کی بٹی ہی پل کرتی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کی توبہ توبہ فرماتا ہے فرمانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے انسان بڑا ہو جاتا ہے مقر دو چیزیں چبان ہو جاتی ہیں ایک اگرس اور خوصہ دولت کی محبت فرمایا کہ قیامت کے دن ہر امیر اور غریب یہ تمنہ کرے گا کہ کاش اسے دنیا میں محمود اسی غضامی اثرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرص اور دنیا کی بوت جو سے منع کرتے ہوئی اشارت فرمایا فرمایا کہ اے لوگو اچھے طریقے سے رزق بحاصل کرو کیونکہ انسان کو وہی ملتا ہے جو اس کی قسمت میں لکھلیا گیا ہے اور کوئی بھی انسان اپنا رزق ختم کیے بغیر اس دنیا سے نہیں جائے اور مر بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی بارکہ میں عرض دیا یا بھالی تعالیٰ تیرا کون سا بندہ زیادہ غدین ہے تو فرمایا جو میرے عطا کرتا ہے رزق پر کاناعت اکتیار کرتا ہے تو اللہ خال کے کائنات ہمیں کاناعت اکتیار کرتا ہے میکی تفیل کرتا ہے